موسیقی 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 ہوتے ہیں ان کو جا کر کے ان کی ضرورتیں دیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا اور لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں یہ کام یہ انڈیا میں بھی بہت ساری انجیوز کرتی ہیں ایٹ کے آس پاس جا کر کے قریب بچوں کو دیتی ہیں آپ نے بینا انجیو کے سپورٹ کے ہی کر دیا بہت اچھا کام کیا اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک تو میں یہ پوچھنا جاؤں گا کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ بوشرا بی بی یعنی کہ امران خان کی کاؤنٹنگ تو میں بھول گیا لیکن وائف کون سے نمبر کی میں بھول گیا وہ جیل جا سکتے ہیں پہلی چیز کے کیا یہ خبر صحیح ہے اور کس حد پر جی بلکل آپ کے کوششن پہ بھی میں آؤں گی لیکن جاتے تھے ایک چیز ضرور کہوں کہ یہ جو کام بھی میں نے کیا تھا کال پرسوں میں وہ اس سے پہلے بھی میں کوورٹ سے پہلے بھی کرتی رہی ہوں تھوڑا بہت لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں کوئی مسلمان کوئی بھی کر سکتا ہے انسان ہونا ضروری ہے اس کا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سبھی کو ایسا کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اور بالکل آپ نے جی میں میرے خیال سے جہاں تک مجھے یادے تو تھرڈ وائف ہے امران خان صاحب کی ہے اور یہ خبر دی ہے ہمارے دوست عزاز سید صاحب نے جو کہ جیو نیوز کے ہیں آپ بھی ان کو جانتے ہیں اور عزاز کی نیوز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شک نہیں کر سکتے ان کی نیوز کے اوپر تو بالکل یہی سنا جا رہا ہے لیکن کہ گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کیسز بن گئے ہیں اور سالڈ قسم کے کیس اگر ہیں میرا خیال ہے تب ہی گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے ورنہ نہیں ورنہ ہو گا یہ کہ اور ہیرو بن جائیں گے خان صاحب اور بوشہ بی بھی بھی اور زیادہ فیمس ہو جائیں گی تو اگر ان کے کیسز کمزور ہوئے اور صرف انہوں نے جسے کہتے ہیں بدلہ لینے کی اس میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو وہ انہیں سوٹ نہیں کرے گی لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ کیسز سالڈ ہیں اور کیسز کافی مضبور قسم کے کیسز ہیں اور تھوڑا شاید دو چار دن کے لیے اندر کاریدیں اور ویسے تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور انڈین فرینڈ ہیں انہوں نے میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ایسا ہونے جا رہے تو انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ میسج مجھے کیا کہنا لگے ہو سکتا ہے عمران خان نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی اس کو لے جاؤ بند کر دو اس کو لے جا کے بند تنگ آ جاتا ہے بندہ بی بی کے ساتھ تو وہ سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے خان صاحب ایتنا لمبا ٹائم خان صاحب ہم لوگوں کو تو اس وجہ سے بڑنا ہو سکتے خان صاحب تنگ آ گئے ہوں خان صاحب نے کہا تھوڑا گھر خالی رہے گا سکون رہے گا تو ان کے جن بھی ساتھی چلے جائیں گے اور باقی چیزیں بھی تو ہو سکتے خان صاحب نے خود ہی آڈیا دیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے سے پہلے آپ کی بندی دیکھتے ہیں بہت بہت دنیا دوسری چیز یہ کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ خوشیہ باتیں اور گریبوں کو دیں سارے ریلیجن نے ایت کے آس پاس کیا اس لیے میں نے اسے اسلام سے کنا کیا سارے ریلیجن نے ہیں اور ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیتے رہے ہمارے ہمارے بھولتے ہیں پلنے کا کام ہے جتنا پلنے گھر ہوگا بہت ساری چیزیں بڑا جاتی اس سے آگے چلیں کہ کیا بوچھرا بی بی کے خلاف کوئی evidence ہے یا کیا وہ involved فارغ ہوگی کا نام تو سامنے دیکھتا ہی ہے کیا وہ involved اور کس طریقے سے ان کو اگر ریسٹ کریں گے تو اس کے کوئی ریپرکاشن تو نہیں ہو سکتے دیکھیں مل جائیں گی لیکن دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ بورڈر ساتھ ساتھ ہیں اندوستان پاکستان کے لیکن ہم بندی جیسی چیز بھی ہم یہاں سے وہاں نہیں بھیج سکتے اب وہ بیچارے وہ ساری چیزیں اٹھا کے مطلب بندی اٹھا کے وہ گئے ہیں امریکہ اور اب امریکہ سے وہ بھیجیں گے پاکستان تو میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے دونوں کنٹریز کو کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم ایک مطلب پوسٹل سروس ہم نہیں کھول رہے ہیں ہم نے کیا مطلب ایک ڈراما ایک نوٹنگ کی شروع کری ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ ادھر سے بھیجتے تو مجھے تو شاید دو دن میں مل جاتی یا ایک دن میں مل جاتی لیکن یہ کہ وہاں سے جا کے ظاہر ہے واگا بورڈر سے ادھر ہوتا اسلام آباد جہاں میں ہوں لیکن امریکہ اور امریکہ سے انہوں نے اب وہ بچاروں نے وہ پارسل کیا ہے تو آپ سوچئے کہ دونوں کنٹریز کے لوگ کتنے تنگ ہو رہے ہیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اس کے جو ہے نا نوٹنگ کیوں کی وجہ سے ہم آگے بڑے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلکل روحی جی کیسز جو ہیں وہ تو ہیں موجود ان کے اوپر اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فراغ ہوگی کے ساتھ بھی جو کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کہ کئی چیزیں ہیں خاص طور پر یہ توشہ خانہ کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ کئی زمین اور جسے کہتے ہیں نا پلوٹ وغیرہ کی جو اس کے کچھ ٹھیکے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جا بتایا گیا ہے کہ پیسے لے رہی تھی گوگی وہ جو تھی فراغ ہوگی تو اس میں بھی ان کی انوالمنٹ بتائی جا رہی ہے خان صاحب کے گھر میں بھی وہ بیٹھی رہتی نہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جیسے کسی بھی بڑے آدمی کے گھر میں جو ہے وہ کوئی جائے تو باہر گارڈ کو بتانا پڑتا ہے سائن وائن کرنا پڑتا ہے ریجسٹر میں ہمارے گھروں کی طرح تھوڑے جس کا موٹ رہا ہے تو وہ والی چیزیں نہیں ہوتی نا عام لوگ لائف تو نہیں ہوتی تو ان کے لئے کہا گیا تھا کہ جی یہ جب آئے تو یا ان کی فیملی آئے تو کسی قسم کا ریجسٹر سائن نہ کروائے جائے فیملی کی طرح آ سکتی ہیں جا سکتی ہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ان کے گھر میں بیٹھ کے ساری پلاننگ ہو رہی تھی ان کے گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ ہو رہا تھا اور اس کے بعد سارا الزام جو ہے وہ فراغوگی پہ آ گیا تو کہیں نہ کہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بیوی کی بھی انوارمنٹ ہے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو ایجنسیز ہوتی ہیں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس چیز کا پتہ کریں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی solid بات نکالی ہوگی اور اس کے بات ہی جو ہے وہ یہ خبر باہر آئی اور لگ یہ رائے کہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے عید کے بعد جو ہے ان کو اور ان کے جو جنوین ہیں ان سب کو پکڑ کے کچھ ٹائم کے لئے اندر کر دیا جائے یہ امران خان نے بھی بولا تھا کہ عید کے بعد مجھے ارسٹ کر دیا جائے گا ابھی تک تو ارسٹ نہیں ہوگا اس کے لئے درامے بہت کیے کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے مجھے کون کون مروانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو بھی دکھا نہیں مجھے تو نہیں دکھا آپ کو دکھاؤ تو بتائیے گا ایسی خبریں یہاں موسیقی